موسیقی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے عوام کو مفت طیبی سہولتوں کی فراہمی کے سسلے میں انصاف صحت کار تقسیم کرنے کی تقریب تحصیل صدر پی ٹی آئی راو ساجد وحید خان قیم خانی کی رہیشگاہ کیکے ہوس میں منقض ہوئی راو ساجد وحید خان قیم خانی تحصیل صدر پی ٹی آئی نے عوام میں صحت کار تقسیم کیے موسیقی سیاست کا شان آیا سیاست کا شان آیا دیکھو عمران خان آیا دیکھو عمران خان آیا ہمارا مہمان آیا ہمارا مہمان آیا دیکھو عمران خان آیا جی ناظرین ابھی آپ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے انصاف سی حدکار کی تقسیم کاری کا سلسلہ دیکھ رہے تھے دشتہ آفتے بھی کیکے ہوس راو ساجد وحیث خان قیم خانی تحصیل صدر پی ٹی آئی کی رہیشگاہ پر لوگوں کو مفت طبی سہولیات کی فرامی کے سلسلے میں انصاف سی حدکار تقسیم کیے گئے تھے عوامی و سماجی حلقوں کی جانب سے وزیراعظم پاکستان جناب عبران خان صاحب اور مظفرگر میں اس حوالے سے راو ساجد وحیث خان قیم خانی کی خدمات کو خراج تحصیل پیش دیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جناب چوہدری نعیم صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سید کارڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سید کارڈ کے بارے میں یہ عبران خان نے لوگوں کی سہولت کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہے تاکہ غریب لوگ اپنا علاج مالجہ فری کرا سکیں تو پس عمران خان کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں غریب عوام کے لیے یہ سوچا ہے یہ تھے جناب چوہدری محمد نعیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راو ساجد وحیث خان قیم خانی تحصیل صدر پی ٹی آئی مظفرگر ان سے پوچھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی جانب سے سات لاکھ بیس آزار روپے کی حساب سے جو طبی سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب کے طرف سے یہ جاری شدہ جو سی ایس کارڈ ہے یہ اپنا عمران خان صاحب نے وزیراعظم ہے ان کی طرح سے بہت اچھا اقدام ہے یہ سات لاکھ بیس آزار کی امداد غریب لوگوں کے لیے ہے جس کے اندر ہر قسمی آپریشن کیے جا سکتے ہیں اور اس فینل پہ ہمارے مدو فرگر اور ملکان میں بارہ ہسپیٹل جس کے اندر ہیں جس کے اندر پر ہوئی چلائی جو دل کا ہسپیٹل ہے اس کے لیے بھی یہ ایک کارڈ استعمال ہو سکتا ہے اس کے لیے جس ہسپیٹل میں جو بندہ بدا نہ کہا تھا کوئی ایسی مرد میں ہو جس کا آپریشن ہو وہ پانچ دن تک ہسپیٹل میں رہ بھی سکتا ہے اور جب وہ دسچارج ہوگا اور اپنے گھر جائے گا تو پانچ دن کی اس کو دوائیاں بھی دیں گے اور ایک ہزار پہ اس کو کرایا بھی دیا جائے گا یہ ہمارے عمران خان صاحب وزیر آسم صاحب کی آپ بہت اچھا اقدام ہے غریب عوام کے لیے انہوں نے بہت دل اپنا دل رکھتے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے ایسی کوشیوں کی ہیں اس کے علاوہ بھی اور جو بزرگ حضرات ہیں جو جن کی عمر پینصر صاحب سے زیادہ ہیں ان کے لیے بھی وہ دو دو ہزار یا تین تین نظار کی وہ پیکج کا اناؤنس کر رہے ہیں ہم جناب عمران خان صاحب کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس اقدام سے غریب عوام کے دل جیت شکریہ راو صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کارڈ جو اپنے رہائشگاہ پر تقسیم کر رہے ہیں اور ایسے غریب لوگ جن کے کارڈ نہیں بنے ان کو کیا طریقہ کار ہے وہ بتائیں کہ وہ کس طرح کارڈ بنوا سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں حکومت کے جانب سے کیا سہولت دی گئے پہلے بات یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے تقریباً ایک ساتھ سے چل رہا ہے اور اس کے اندر ایک میسیج کے ذریعے ہیں پچاسی سو کے ذریعے ہیں اپنا شنافتی کارڈ کو اس کے اندر آپ اپنا ٹویٹ کریں اس کے اندر آپ کی اہلیت یا نہ اہلیت لکھا آ جاتا ہے اب ہم جو کارڈ تقریب کر رہے ہیں ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ اوپر سے ہی ان لوگوں کے غریب لوگوں کے عوام کی سہولت کے لیے ان کے نام ان کے شنافتی کارڈ کے مارے پر لسٹ آئی بھی ہے جو ہم فری آف کارڈ ان کو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں دھر گر جا کے دے رہے ہیں جو شہر کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں ان کو ہم ہر طریقے سے ان کی امداد کر رہے ہیں پچاسی سو سے کریں اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہر پاکستان کے ہر سربراہ اور ہر ایک گھر کے ایک کارڈ لازمی ملے گا انشاءاللہ تو بس یہ ہے کہ دعا کریں انشاءاللہ جو یہ ہمارا عمران کان جو یہ کام کر رہا ہے وزیراعظم اللہ اس کو اور ایسے کام کرنے کی توپک ادا فرمائے آمین جی جیسا کہ رو صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اپنے شنافتی کارڈ نمبر کو پچاسی سو پرچینٹ کریں تو آپ کی ٹپی سعودیات کے حوالے سے اہلیت یا نہ اہلیت کا جو ہے نا جواب آ جائے گا مزید ادر کوئی عام معلومات لینا چاہتے ہیں تو تحصیل سیکریٹ کے کے ہوس جیل روڑ مظفرگر سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اللہ حافظ